تحریک اصاف سے بلے کا انتخاب نشان واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن کی اپیل منظور پشاور ہائی کوٹ کا دس جنوری کا فیصلہ موتل سپریم کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا کہ بعد یوں نظر میں تحریک اصاف یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی الیکشن کہاں ہوئے لاہور ہائی کوٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باوجود پشاور ہائی کوٹ سے رجوع کیا پی ٹی آئی کے امید باران پی ٹی آئی این کے ٹکٹ لے کے آروز کے پاس جا رہے تھے تو یہ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ یہ انہوں نے یہ ٹکٹ کہاں سے لیے اور حالانکہ پی ٹی آئی این کے جو ہمارے اپنے امید باران ہیں ان کو ہم نے میں نے خود ٹکٹ ایشو کیے کسی پارٹی کا امید بار دوسری پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا پی ٹی آئی امید باروں کو ہم نے ٹکٹ چاری نہیں کیے تحریک اصاف کے امید باروں نے جالی ٹکٹ جمع کر آئے جیرمن پی ٹی آئی نظری آتی اختر اقبالدار کی ہنگامی پریس کانفرنس کہا کہ اپنے امید باروں کو میں نے خود ٹکٹ چاری کیے پی ٹائی ام میں دھوں استانتری اور پیسے دے کر الگ ہونے کا فیصلہ کیا میرا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا پی ٹائی نظری آتی کا اپنا منشور اور پروگرام ہے موانے سلاحی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج ہائی کوچ نے کیسرہ الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پرویز الہی کی درخواست پر سمات کا فیصلہ محفوظ جسٹس علی باقہ نشوی کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے احکامات جاری کیا ہائی کوچ نے نواز شریف کے حل کا انہیں 130 سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کر دی کئی امیدوار الیکشن لڑنے سے دسپردار ذرائع کی مطابق سبتین خان کا ٹکٹ نام ملنے پر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ سپیکر پنچاب اسمری حل کا پی پی اٹھاسی سے امیدوار تھے رہنما تحریک اصاف شفقت محمود الیکشن سے دسپردار ہو گئے شفقت محمود کا کسی بھی حل کے سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ شفقت محمود این نے 130 اور بی پی 170 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بسار بھی انتخابات سے دسپردار عثمان بسار نے جیرہ غازی خان توسا کی نشست سے اپنے کاغذات واپس لے لیے فیملی ذرائع کے مطابق عثمان بسار کے بھائی سردار جعفر بسار انتخابات میں حصہ لیں گے شاہد خاکان کا نون لیگ چھوڑنے کا باقائدہ اعلان بولے مسلمی قنون کے ساتھ سیاسی تعلق نہیں رہا دوری کی وجہ مریم نواز نہیں نواز شریف جیسے اقتدار میں آ رہے ہیں اس پر اختلاف ہے پاکستان میں کرسی کی کوئی طاقت نہیں مجھے وزارت عثمان نہیں ملازمت دی گئی مفتا اسماعیل کو زلیل کر کے استیفہ نہیں لینا شاہیئے تھا جب شہباز شریف نے آئیم ایف سے موہدہ کیا مہنگائی میں گھمی آئی پاکستان میں انتخابات پر کسی نہ کسی نے الزام ضرور لگایا ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو بولے پیٹیا یا کسی بھی جماعت کو انتخاب نشان نہیں دیا جادہ تو انتخابات متناسے ہو جائیں گے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے منتخب حکومت کا آنا ضروری ہے مسلم لگنون کی قیادت کے خلاف چھوٹے مقدمات بنائے گا مسلم لگنون آج فوری کو انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے مسلم لگنون پاکستان میں سی پیک کا تحفہ لے کر آئی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا رہنما مسلم لگنون خوشہ ساد رفیقہ ورکرس کنبینشن سے خطاب لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا اعلان آسمہ جانگی گروپ کے مونیر حسین بھٹی تین ہزار آٹھ سو چونتیس ووٹ لے کر لاہور بار کے صدر منتخب نسار اکبر بھٹی دوہزار نو سو اکتیس ووٹ لے کر سینئر نائب صدر بن گئے رانہ نعیم طاہر چار ہزار دس ووٹ لے کر جنرل سیکیٹری منتخب زبیر گجر فانانس سیکیٹری کی سیٹ پر فاتح کرا سات ہزار سے زائد مقلا نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا سردی میں گیس کی بندش اور لوگ پریشر کی شکایات الپی جی کی طلب بڑھتے ہی مافیا بھی سرکرم الپی جی کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو تاک اضافہ الپی جی مارکٹ میں تین سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی اوگرہ نے جنوری کے لیے دو سو چھپن روپے فی کلو قیمت مقرر کی میٹرک کے امتحانات یکم مارچ سے ہی شروع ہوں گے لاہور تعلیمی بوجھ نے تاریخ پڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا کرجولر امتحانات لاہور بوجھ ارفان احمد کہتے ہیں امتحانات اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے نیچی سکولوں نے امتحانات ایک ماہ تاخیر سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اسات ازہ کا الیکشن ڈیوٹیز سے انکار ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہا کہ اسات ازہ کلاسز اور ریسرچ ورک میں مصروف ہیں نان ٹیچنگ سٹاف ڈیوٹیز دے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی کے پانچ سو اسات ازہ کی ڈیوٹیز لگائی تھی سپیڈو بس پر سفر کرنے والے طلبہ کے لیے بری خبر سپیڈو بس سروس میں طلبہ کو مفس افرید سہولیات نہیں ملیں گی ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کے بورٹ آف ڈیریکٹرز اشلاس میں مفس سروس کا اب ایجنڈا مسترد سپیڈو بس سروس کے قرائے میں بھی طلبہ کو کوئی ریایت نہیں ملے گی